اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا باس اللہ والا تو آج فینلی ہم ویڈیو لے کے آئیں بریک شو کے حوالے سے اس کے لئے ہمیں پرانی باڈی چاہیے جو پرانی باڈی سیکنڈ اینڈ ہوتی ہے وہ موٹ سیکل کے ہمیں باڈی چاہیے اس میں ہمیں اس کو فسانہ اس کو بانگ بھی بولتے ہیں مختلف زبانوں میں مختلف چیز بولتے ہیں اس کو یہ مستریوں کے پاس مل جاتی ہے لوہے والے دکان کے پاس جب آپ ہم سے سیٹ پورا لیں گے تو اس میں یہ بانگ وغیرہ آپ کو آئے گی جہاں سے اس کو بریک شو کو فسانہ ہوتا ہے اس کو اوپر سے چھلنا ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ چھینی ہے اس سے چھلنا پڑتا ہے یہ بھی عام مل جاتی ہے لوہے والے دکان پر اور ایک یہ تھوڑا چاہیے ہم تو تھوڑا بولتے ہیں پتہ نہیں آپ کیا بولتے ہو یہ تھوڑا چاہیے جس سے ہم اس کی چھلائی کریں چھلائی دکھاتے ہیں آپ کو چھلائی دکھاتے ہیں یہ گریڈر ہے یہ عام گریڈر ملتا ہے اپنا ہر دکان پر ہی ملتا ہے ایک زبرزس قسم کا لینا ہے جو کاپر کاو اس کو سامنے پلیٹ لگی ہوتی ہے اس میں رگڑائی کر کے اس کو رگڑا جاتا ہے تو اس کی بھی ہم آپ کو رگڑائی کر کے بھی دکھاتے ہیں کہ کیسے اس کی رگڑائی ہوگی سٹیپ بے سٹیپ سارا کچھ آپ کو بتاتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ بے سٹوا مشرق سفائی اپنا جو ہے لازمی ہے ایسے جو ہے اپنا پیٹ کیا تھے کہ جو سافت ہوگی ہے اس سافت ہوگی ہے اگر آپ کا سکتے ہوئی تو ٹھیک ہے نہیں کوئی ایک بندہ ہمتے ہوئی تو سفائی کریں اور اس کو بڑے اچھن سافت ہوگی اچھا یہ جو لگا رہے ہیں مکس کر رہے ہیں اس کو پوکسی بولتے ہیں یہ پوکسی دو قسم کے ہوتی ہے جیسے میجک ہوتی ہے ان کو مکس کرنا پڑتا ہے مکس کر کے لگانا پڑتا ہے تو اس کے لئے بھی انشاءاللہ میں آپ کو نمبر دوں گا آگے آپ کو بھائی تفصیل سے بتائیں گے یہ وجہ میں اس کو پتہ اٹھایا یہ ہلکی ہلکی میں اس کو نہیں لگا دینی ہے یہ پوکسی کے یہ پوڑی طرح پھیل جائے یہ بہت ہے یہ بہت ہے اپنے سے پوکسی کے لئے بھائی تفصیل سکھ کریں اسے برابر رکھیں گے یہ شکنجا اسے میں تو شکنجا بولتا ہوں باقی بتانی کو کیا بولتا ہوگا اس میں اس کو ایسے ہم نے رکھ دینا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سمپل نٹ ہے بلکل اس کا اس سائیڈ سے بھی مو بنایا ہوا ہے اور یہ پائپ ہے پائپ کو ہم نے اس طرح بنایا ہوا ہے اور بھی نٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ یہ دیکھیں یہ سب نٹ ایسے بنے ہوئے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس نٹ کو اس نلکی میں ایسے ڈالیں گے ہم نلکی میں ڈال کے بیارے بھائی اس کو اس طرح اس میں لگا دیں گے یہ ادھر سے یہ گریپ کر لے گا ادھر سے یہ اس کو گریپ کر لے گا بولڈ کو کھینچ کے بولڈ کو ٹائٹ کر دیں گے نٹ کو ٹائٹ کر دیں گے یہ آپ اسے اس کے لیے ایک یہ دیس بائس نمبر کی چابی یوز ہو رہا ہوگی ہم اس کو اس سے یوں کر کے ٹائٹ کر دیں گے میں آپ کو تیار دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں ایسے لگا رہا ہوں اس کو یہ سب تیار پڑے ہوئے ہیں دیکھ لیں یہ ٹیک کر لیں یہ اس طرح اس کی پوزیشن بنے گی یہ بھائی جن مختلف قسم کی شیٹیں ہوتی ہیں بریکشو کے اوپر لگنے کے لیے ان میں سے ایک شیٹ یہ بھی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ اچھی طرح اسے دیکھ لیں کہ یہ دیکھیں یہ جو شیٹ ہے نا ہم تلو زیادہ یہ لگاتے ہیں فٹبار شیٹ بھی لگاتے ہیں ٹھیک ہے تین قسم کی چار قسم کی شیٹیں ہر قسم کی شیٹ مل جاتے ہیں آپ جو مرضی شیٹ خرید ہیں